موسیقی اپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی جو ہے اس نے ایک اب تک کا سب سے بڑا اور میگا آپریشن کیا ہے تین بڑی آسنگ سوسائٹیوں کے خلاف اس پر بات ہم کریں گے اس سے پہلے کہ ہم خبر کی تفصیل کی طرف جائیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبانا ہے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی انفرمیٹر ویڈیو ہماری آتی ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ناظرین آج یعنی آپ سے کچھ دیر پہلے رات میں راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے ایک بڑا آپریشن کیا ہے جیسا کہ سکرین پر آپ آپریشن کی تصویریں اور ویڈیوز کلپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو ناظرین ہوا کچھ اس طرح ہے کہ راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی جو آپریشن ٹیم ہے اس نے تین غیر قرونی سکیموں یعنی بلو ورڈ سٹی جو کہ سب سے بڑی سوسیٹی ہونے کی دعوے دار بھی ہے اس کے بعد ایوالون سٹی ہے اور عبداللہ سٹی ان کے خلاف ایک بڑا گرینڈ آپریشن کیا ہے آپریشن ٹیم نے غیر قرونی سوسیٹی کے بنکرز گیٹس اور دفاتر کو سرب مہر کر دیا کمیشنر راولپنڈی کی ہدایت پر یعنی راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے جو ڈی جی ہیں ان کا کہنا ہے کہ غیر قرونی سکیموں کے فراد اور شہریوں کو جو لوٹ مار کر رہی ہیں اس سے روکنے کے لیے یہ آپریشن جاری رہے گا تھانہ چونترہ میں درابرپنڈی میں آتا ہے یہ تھانہ چونترہ ڈیویجنل انٹیلیجنس کمیٹی کا خصوصی جلاس منقد ہوا اور علاقے میں امن و امان کی مجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ڈی آئی سی کے میمبران نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھی ظلہ میں امن و امان خراب کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام غیر قرونی آسنگ سٹیوں کے خلاف پورے بورڈ میں آپریشن کیا جائے گا کمیسٹر راولپنڈی کی جانب سے مزید ہدایت کی گئیں کہ ڈی سی راولپنڈی سی پیو راولپنڈی اور ڈی جی آر ڈی اے غیر قرونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن کی نگرانی کریں گے ڈی آئی سی کی ہدایت پر پولیس زلہ کانسل اور آر ڈی اے کی جانب سے بلو ورڈ سٹی عبداللہ سٹی اور ایوالون سٹی کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے آپریشن ٹیم نے چکری راولپنڈی پر مذکورہ تین غیر قرونی سکیموں کے خلاف گرانڈ آپریشن کرتے ہوئے بنکرز مین گیٹس اور سائٹس آ آفیس کو سیل کر دیا ڈی جی آر ڈی اے محمد سیف انور جپا نے مزید کہا کہ کمیشن راولپنڈی کی ہدایت پر غیر قرونی سکیموں کے فراڈ اور شہریوں کی لوٹ مار کو روکنے کے لیے گرینڈ آپریشن ظلہ بھر میں جاری رہیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام الناس کو چاہیے کہ غیر قرونی سکیموں کے مالکان کے نجائز قبضوں کی شکایت کریں اسلحہ کے زور پر زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھی انہوں نے ادا کیا ہے اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ غیر قرونی سرگرمیاں رکھی جائیں اس کے علاوہ ناظرین غیر قرونی سکیموں کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا بھی انہوں نے کہا ہے انہوں نے مزید یہ کہا کہ جن سکیموں کے مالکان نے قرونی دستاویز مکمل کر رکھی ہیں انہیں زمین کا قبضہ دے دیا گیا ہے آرڈی اے عوام الناس کی معلومات کے لیے وقتن فقتن پریس سریز بھی جاری کرتا رہتا ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ غیر قرونی سکیموں کے اندر جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ انویسمنٹ نہ کریں اور آرڈی اے کی جو ویب سائٹ ہے اس پر www.rda.gop.pk پر جاننے کے لیے درخواست کی اور مشرع دیا جاتا ہے کہ وہ صرف منظور شدہ سکیموں کے اندر خرید و فروخت کریں حکام کے مطابق اس آپریشن میں ان تین جو غیر قرونی سکیمیں ہیں ان کے مالکان اور سپانسر کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے تھے جن میں مسٹر آسم عزیز ہیں مسٹر سعد نظیر ہیں اور چودھین ندیم اجاز شامل ہیں اور غیر قرونی استحارات اور بکنگ کی ڈویلمنٹ کے لیے ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہیں ان جائدادوں کے مالکان قوانین کے خلاف خلاف ورزی غیر قرونی سکیموں کی بکنگ آفیس چلا رہے ہیں آپریشن ٹیم میں جن لوگوں نے حصہ لیا اس میں چیف پلانر آر ڈی اے جمشید آفتاب صاحب تھے پھر ڈپٹی ڈریکٹر پلاننگ سمیولہ نیازید صاحب تھے پھر اسسٹنٹ ڈریکٹر بلڈنگ کنٹرول آر ڈی اے پھر اسسٹنٹ ڈریکٹر پلاننگ آر ڈی اے پھر تھانا چونترا صدر بیرونی چکری کے ایس ایچوز آر ڈی اے سکیم کے انسپیکٹرز زلہ کونسل کے انسپیکٹرز اور دیگر افراد اس میں شامل تھے اور انتظامیاں کے نمہندے نے ٹیم کے دیگر ممبران کے ساتھ مل کر یہ گرینڈ آپریشن کیا تو ناظرین دیکھ لیں کہ ہم بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر یہ کہتے رہے کہ اتھارٹیز کسی وقت بھی جاگیں گی تو یہ معاملات پھر حل کی طرف چلے جائیں گے آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ان سوسیٹیوں کا ہو رہا ہے بلڈنگیں ان کی مسمار کی جا رہی ہیں گیٹ توڑے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو یوٹیوب پر ریال سٹیٹ سیکٹر کے لوگ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنے قانونی تقاضے یہ سوسیٹی پورے کر چکی ہے مثلا این نو سیز کے معاملات حل کر چکی ہے زمینیں پوری کر چکی ہے پھر ایسا تو نہیں ہے کہ فائلیں زیادہ بیچ چکی اور زمینیں کم ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو اتھارٹی ہے اس کی ویب سائٹ پر مل جسکتی ہیں تو بارالناظرین ہم بار بار آپ کو سمجھاتے رہے کہ آپ کا میند سے کمایا گیا سرمایہ ہے تو ان کو یا اس کو ایسے غیر قانونی پروجیکٹ کے اندر مت انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو نقصان ہونے کا خدشہ ہو بلکہ ایسی جگہ پر آپ انویسٹمنٹ کریں اپنی جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ یہ پروجیکٹ بلکل لیگل ہے اور یہاں پر ہماری انویسٹمنٹ بھی محفوظ ہے اور آگے چل کر ہمیں فائدہ بھی دے گی تو بارالناظرین بڑی خوشائن چیز ہے کہ اس وقت آتھارٹی خصوصاً کمیشنر لیاقت چٹھا صاحب کی قیادت اور سیف انور جپا صاحب کی قیادت میں بھرپور طریقے سے ان غیر قانونی پروجیکٹ کے خلاف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور مزید بھی میں چاہوں گا کہ وہ اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں کیونکہ یہ ان کے فرائز کے اندر شامل ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی اگر ہوتی ہے تو اس کی ذمہ دار آتھارٹی ہی ہوتی ہے تو بارال یہ ناظرین ایک بڑی خبر تھی کہ تین بڑی سوسیٹیوں یعنی عبداللہ سٹی ایوالون سٹی اور بلو ورڈ سٹی کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا ہے رابل پنڈی ڈویلپمنٹ آتھارٹی تو آج کے لئے ناظرین بس اتنا ہی اسی طرح کی اور کوئی انفرمیٹر وڈیو آتی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی وڈیو کی آنے تک کے لئے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ